بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح چھ ججوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط لکھا اس پر حکومت انکوائری کمیشن بنا کر اس سارے معاملے پر مٹی ڈالنا چاہ رہی تھی مگر طریقہ انصاف نے حکومت کو مجبور کر دیا کہ اس سنگین ایشیو پر فل کورٹ بینچ بنایا جائے کیونکہ ججوں پر دباؤ ڈال کر جو فیصلے کروائے گے ان سب فیصلوں میں سب سے زیادہ نقصان طریقہ انصاف کو ہوا اور اب فل کورٹ بینچ بن گیا ہے ساتھ ہی تحریک انصاف کو بڑے رلیف بھی ملنا شروع ہوگے مگر حکومت اس سارے معاملے پر چیخیں مارتی ہوئی نظر آ رہی ہے آئیں پہلے سنتے ہیں کہ عمران خان کو کون سے رلیف ملنا شروع ہوئے اور اس فل کورٹ کی سربائی کون کرے گا پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو پوری ٹائم لائن پتائی کہ فل کورٹ بیٹھا فل کورٹ کے فیصلے کے بعد میٹنگ ہوئی پرائی مینیسٹر سے اور انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا اب جب سے یہ انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا ایک جماعت کیا کری ہے پروپوگینڈا کری ہے کہ یہ تو اب ایک طرف کا فیصلہ ہوگا یہ تو انہوں نے پورا یہ اپنی طرف یہ کمیشن کیا ہوتا ہے یہ غلط بنا دیا اور جو ہم نے کہا ہم نیوٹرل کمیشن بنائیں گے ہم نے کہا ہم انڈپینڈنس او جوڈیشنی چاہتے ہیں اور جو نہیں سن لے نا جو ہم نے کمیشن بنایا اس کا نتیجہ آ گیا کہ وہ نیوٹرل تھا چلیں کہ وہ نیوٹرل نہیں اس کو let me repeat جو کمیشن بنایا جنہوں نے بنایا وہ نیوٹرل نہیں ہے بات نہیں نہیں ایک پرٹ زمیر صاحب let me let me recreate بلکل رانا صاحب میں آپ ہی صرف بلکل لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہم نے ایک نیوٹرل آدمی کو پوائنٹ کیا اور اس کی جو ڈیسیجن آیا ہم اس کا احترام کر رہے ہیں تو بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جماعت نے اس انکوائری کمیشن پر کتنا پرپاگینڈا کیا کتنا عوام کو نہیں عوام کو کتنا مسکائٹ کیا اس پارٹی کی پریشر کی وجہ سے جسیس تصدق جلانے سے ٹاکر نہیں 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 زمین صاحب میں یہ کہہ رہا تھا لاؤ مینسٹر کیا کہہ رہا تھا لاؤ مینسٹر یہ کہہ رہا تھا کہ ان ججز کے اوپر تو مسکانڈکٹ لگنا چاہیے یہ نہیں کہا انہوں نے اپنی رائے دیئے انہوں نے کہا اگریہ فیصلہ کرے گی اگریہ فیصلہ کرے گی انہوں نے کہا تھا کہ میری نظر میں یہ لگنا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ اس پہ بھی پروپاگینڈا کر رہے یہ جماعت کا مقصد ہی پروپاگینڈا کر رہا ہے ایک درے چلوار ہے ایک درے چلوار ہے ایک درے چلوار ہے اجزادہ چیخنے سے کیا ہوتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آرہی بڑے ریسپیکٹر بل ہے اس طرح چیخنے سے بات نہیں بنتی بلکو زیادہ اونربل پرائم نسٹر نے اس میٹنگ میں ایک اور اشورنس دی تھی کہ جی پارلیمنٹ ایسی لیجسلیشن بھی کرے گا جس سے آپ کے جتنے ڈاؤٹس ہیں اور خاص طور پر وہ جو فیصلہ تھا دھرنا کیس 53 پیراگراف اس کا سپریم کورٹ کی علامیہ میں یہ بات آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹنس اور سینئر پیونی جائی نے وزیراعظم کو کہا کہ فیضاباد دھرنا کیس کا جو پیراگراف 53 ہے اس پہ مکمل عمر درامت کریں اور اس کے لیے لیجسلیشن کرنی پڑے تو بھی بتائیں اب یہ آپ لوگ کیا خیال ہے کہ ایک لیجسلیشن کرنے سے یا اس قسم کے اور اقدامات بھی اب آپ لوگوں کو بھی فرم پارلیمنٹ بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا ریگارلیس کہ یہ لارجر بنچ کیا کرے گا کیا ڈیسائیڈ کرے گا کس طرح ان چیزوں کو لے کے چلے گا لیکن آپ کو بطور ایک گورنمنٹ پارلیمنٹ سے بھی کچھ نہ کچھ لیجسلیشن کرنی پڑے گی صاحب آپ بات مکمل کریں اور دوسرا یہ کہ کیا باقاعدہ طور پر آپ لوگ بھی کچھ ذمہ داری اب لینا چاہیں گے اٹھائیں گے کہ یہ اس قسم کی چیزیں آئندہ نہ ہو سکتے لیکن بلکل حکومت نے تو میرے خال سے اپنی سیریسنیس دکھائی انہوں نے اپنی نیوٹرالیٹی دکھائی یہ جو سیلیکشن تھی تصدق جلانی صاحب کی جو رٹائیڈ جسٹس ہے ان کا جو موقف ہے ہم تو اس کو بھی انڈورس کر رہے ہیں اور جو باتیں کی کہ ہم اس پہ لیجسلیشن کریں گے آج 184.3 کا تیہ ہو گیا کہ ایک فرد واحد اس پہ فیصلہ نہیں کرے گا یہ زیادہ ٹرانسپیرنسی آگئی کہ تین ممبر کی کمیٹی جو ہے آج تین ممبر کی کمیٹی ریسائیڈ کر رہی ہے اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں یعنی کہ ہر چیز نہیں اس پہ نہیں انہوں نے اٹھائیے انہوں نے کہا ہے کہ فل کوٹ ہونا چاہیے میں نہیں اٹھا رہو نہیں پی ٹی آئے کیا کہہ رہی ہے پی ٹی آئے کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس اس سے باہر نکل جائے پی ٹی آئے کہہ رہی ہے فل کوٹ بیٹھے ہم اس کو نہیں مانتے تو ہر اقدام کو جو پوزیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے جو ایک اچھا عمل کے ساتھ حکومت جو ہے ریائٹ کر رہی ہے ایک چیلنج کو جو بالکل ایک سیریس جو الزامات لگے اس کو سیریس دے رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ کنفیوجن پھلا رہی ہے بجائے کہ اچھی بات ہے بھی سپریم کورٹ پہ ہمارا اعتماد ہے سیون میمبر بانچ ہے وان ایٹی فور تھری تھری میمبر کمیٹی نے ڈیسائیڈ کی ہے اٹس مچ مور ٹرانسپیرنٹ دن ان کے دور میں جو ہو رہا تھا بندیال کورٹ میں کہ فرد واحد کی مرضی چلتی تھی منشاہ چلتی تھی کوئی اس کے اوپر جو ہے جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں ان کے لئے بھی آپ لوگ نے تالیاں بجائی ہیں وہ بھی ایک فیصلہ تھا اس وقت جب آیا تھرڈ اپریل والا تو پاشا صاحب اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لارجر بینچ کی ڈومین ہی صحیح ہے یا ایک سم پوائنٹ ان فیوچر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے بھی جائے گا بات یہ ہے زمیر اہدر صاحب کہ تقریباً تمام جو وقالہ ہیں ان کا کنسنسس ہے آج تصدق سینجلالی صاحب نے بھی اپنے خط میں یہ کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پراپر فورم نہیں ہے ان کی گریوینس کو اڈریس کرنے کے لئے یہ تیہ ہے کیونکہ وہ صرف ججز کے خلاف شکایات کا ہے ججز نے کہاں شکایت کرنی ہے آئین سائلنٹ ہے جس کے لئے انہوں نے رائے طلب کیا اور گائیڈنسی کیا یہ بات تو ختم ہوگی اب میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ کیا کسی پولٹیکل جماعت کے مطالبے پر قانون کو بدل دیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ ٹیکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ٹو تھوزنٹ ٹولٹی ٹولٹی اس کو پھر سپریم کورٹ آ پاکستان نے بھی لیٹر آن انڈورس کیا جس کے پیت موجودہ چیر جسٹر صاحب نے اپنے خیارات اپنے اختیارات جو ہیں دو سینئر ججز کو بھی اب اس میں وانیٹی فور تھری کی کسی بھی کیس کی کاغنیزیس لینے کے لئے اکیلا چیف جسٹر جا کوئی جج نہیں لے سکتا اس کے لئے تین ڈکنی کمیٹی اس سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا اس میٹر کو وانیٹی فور تھری میں ہم لے سکتے ہیں اسی لئے تین ڈکنی کمیٹی بیٹھتی ہو اس کے تو کوئی اتراز نہیں میں جو جسٹر صرف لے کے جا رہا ہوں اب اسی ایکٹ میں پروائیڈڈ ہے کہ وانیٹی فور تھری کی جب کاغنیزیس ہوگی تو ایگریوٹ پارٹی کو اپیل کا حق دے دیا گیا اور اپیل کا حق ان ججز کے پاس اپیل فائل ہوگی جو اس بینچ کا حصہ نہیں ہے تو لا محالہ طور پہ آپ کو پندرہ ججز ہیں سپریم کورٹ کے سات ججز جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں انہوں نے ہیرنگ کرنی ہے اور جو باقی ججز ہیں ان کو اپیل کے لئے رکھ دیا گیا ہے یہ اس قانون کی منشاہ ہے اچھا کہ اگر اس کے سامنے یہ چھ ججز پیش ہوتے رہیں گے اپنا موقف رکھیں گے یہ کراس اگزامینیشن ہوگا کوئی بھی جو بھی فیصلہ آئے گا نہیں آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس لارجر بینچ کے بعد اگریوٹ پارٹی اپیل کے لئے جو جائے گی وہ باقی آرٹ کے سامنے جائے گی اس کا کوئی ان میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا can we say that today yes of course ان چھے ان ان سات ججز میں سے کوئی بھی معزز جج اس بینچ کا ایسا نہیں ہوگا یہ چیز شوکر عزی صدیقی صاحب نے start کی ان کا بھی ان کے معاملے میں جن لوگوں کا کردار ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے اس وقت کی حکومت کا بھی اس وقت کے exactly وہ time کون سا تھا اس وقت حکومت کس کی تھی 2018 تھا پتہ نہیں جو بھی حکومت تھی کس کی تھی حکومت جب مس کانڈکٹ ہوا تو پی ٹی آئی کی تھی جو بھی تھا میں نہیں کہتا جب باستر پلان تو پہلی بن رہا تھا جب نکالا گیا شوکر عزی صدیقی ہیرو بنے جب نکالا گیا اس سے پہلے سر جی پی ٹی آئی کے سینئر وہ کلا بیٹھ کر جو ہے وہ شوکر عزی صدیقی صاحب کے اوپر سوالات اٹھا رہے تھے ابھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایسا ہوتا تھا کہ نہیں چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ان کے خلاف ریفرنس کس نے فائل کیا کوئی بھی ان کرنے کو تیار نہیں ہے نہ عمران خان نہ فروغ نسیم کوئی بھی ان کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جو جمہوری بنے ہوئے نا ایک مرہوم ڈکٹیٹر مرہوم ڈکٹیٹر کو جب سزا سنائی دی تھی ان کے وزیر ہی کہہ رہے تھے نا کہ وہ ذہنی طور پر کام ان کا خراب ہوئی جج صاحب جو ہے یہ انہی کے موقف تھے وہ آج جمہوری بنے ہوئے ہیں یہ ہر لحاظ سے جمہوری بنے ہوئے ہیں اب 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 اپنے کہتے ہیں ہلکی سی مسکرہات کے ساتھ ہم نے اپنے کہتے ہیں ایک چیز پہلے اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ جس وقت جس وقت شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ تھا آپ لوگوں کے ہی پی ٹی آئی کے اور ماشاءاللہ تو وکلا سے ہی بھری پڑی ہے پی ٹی آئی پوری اس وقت بھی جتنے وکلا ہوتے تھے جو پروگرامز میں آتے تھے وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جو ان کے الزامات تھے ان کے اوپر ریزرویشنز شو کرتے تھے ان کے اوپر قویسٹنز اٹھاتے تھے اور یہ معلوم ہے اب ایک دم چینج ہو گئی ساری چیز مجھے پوچھا 100% ٹائم لائن کا نہیں پتا لیکن میں آپ کو ایک سمپل ایک بتاتا ہوں جو صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کب کی بات ہے جب ان کے خلاف جب فیصلے آ رہے تھے فیصلے ان کے 2018 سے پہلے آئے تھے ان کے خلاف جو بھی ان کے وہ کیسے تھے وہ ان کے اس وقت کی بات ہے میس کندرٹ کا طریقہ یہ ہو جاتا ہے ریفرنس حکومت کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان تریقہ انصاف کی حکومت نہیں کیا ہوگا میں اس کو اگر کیا ہوا ہے مجھے ٹائم لائن کا نہیں پتا ہے لیکن لیکن لیکس سپوز فاردہ سیک آف ڈسکشن تو ٹھیک ہے حکومت نہیں کیا حکومت کس کو کرتی ہے حکومت کرتی ہے جیوڈیشیل کمیشن کو کرتی ہے اس کو کرتی ہے انہوں نے آگے دیسائیڈ کرنا ہے سپرین جیوڈیشیل کاؤنسل انہوں نے آگے دیسائیڈ کرنا ہوتا ہے دونوں چاہے جیسی صدیقی صاحب تھے چاہے چیف جیسیس جو آج کرتی ہے کازی فائزیز دونوں کیا انہی کے پاس ریفر کیا تھا ایک میں ان کو کر دیا تھا دوسرے نے ان کو سزا دے دی تھی کیا جیوڈیشیل کاؤنسل نہیں تھا پاکستان کی گورنمنٹ جو تھی ایگزیکٹیف میں کوئی ڈیسیزن نہیں لیا تھا ریفرنس بھیجنے والے صرف تعلیہ بجائیں گے انہوں نے صرف تعلیہ بجائیں گے ریفرنس کرنا اگر میں ایس اگر گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفرنس ہے صحیح یہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں یہ ریفرنس بھیجنا چاہیے میں ریفرنس بھیجتا ہوں اس پر چیک کر لو اگر ان کے خلاف نہ ہوتا ہے سپریم جیوڈیشیل کاؤنسل کبھی ان کو نہ کر دی اگر اس وقت کی سپریم جیوڈیشیل کاؤنسل نے فیصلہ غلط کیا ہے تو یہ اس وقت کی سپریم جیوڈیشیل کاؤنسل کا فیصلہ تھا اس میں گورنمنٹ کا کوئی نہیں تھا اگر گورنمنٹ کی مداخلت ہوتی جو جسٹس کازی فائزی اس سا آج چیف جسٹس نہ ہوتے ہیں اس طرح ہے کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آپ ساتھ ابھی کر لیں اور آنٹ پاد میں کر لیں اس کے یہ بھی ہو سکتا آپ ایک ہی بار میں پندرہ کر لیں میرے دماغ میں میرے دماغ میں ڈیول کیا کہتا ہے وہ ڈیول مجھے کہتا ہے کہ اس طرح ہمائیوں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہر ایک چیز اس وقت مختلف جگہوں پہ دو سکول آف تھوٹس ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس سا کر لیتے ہیں کہ ایک سکول آف تھوٹ پہ ابھی ڈال دیتے ہیں دوسرے سکول آف تھوٹ کو بعد میں ڈال دیں گے اب یہ مجھے کچھ تھوڑا سا مجھے بھی سمجھ نہیں اب یہ ڈیول آف تھوٹس کو تھوڑا سا لفظ کرنا پڑے گا اس طرح ہے اس طرح ہے دو سکول آف تھوٹ ہر جگہ پہ ایک سکول آف تھوٹ ایک بات کرتا ہے دوسرے سکول آف تھوٹ دوسری بات کرتا ہے آپ اس طرح کام کرو کہ پہلے ایک بندے کو ایک سکول آف تھوٹ کو بھیج دو اس کے بعد پھر دوسرے سکول آف تھوٹ کو بعد میں بھیج دینا مجھے بھی ایک قسطن ہے میں ریورس آرڈر پر آ رہا ہوں میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں اب یہ آ گیا جی لاجر بنچ بن گیا ساتھ رکنی عونریبل چیف جسٹس قاضی فائد عزیسیٰ صاحب اس کو ہیٹ کریں گے اب کیس ٹو کیس بات ہوگی ایونٹو ایونٹ بات ہوگی ان کیمرہ ہوگی اور پھر اگر وہ انڈر ڈیوریس کوئی فیصلے آئے ہوئے ہیں حق میں یا مخالفت میں کسی کے خلاف آئے ہیں یا کسی کے حق میں آئے ہیں ان کا فیٹ کیا ہوگا ناظرین آپ نے سب میمانوں کی گفتگو سنی تحریک انصاف کے بیریسٹر ہمایوں محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہمارا تو پہلے دن سے اس پر واضح موقع تھا کہ یہ بہت سنگین ایشو ہے اس پر فل کورڈ بینچ بنایا جائیں مگر حکومت اس سارے معاملے پر مٹی ڈالنا چاہ رہی تھی اسی لیے حکومت نے چیف جسٹس کے ساتھ مل کر انکوائری کمیشن بنایا اور اس کمیشن کا اختیار ایک ریٹائر جج کو دے دیا لیکن اب جب تحریک انصاف کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا تو ان جج صاحب نے خود ہی مازد کر لی اور اب حکومت فل کورڈ بنانے پر مجبور ہو گئی ناظرین ایک بات تو یہاں ثابت ہو گئی کہ حکومت واقعی اس معاملے پر مٹی ڈالنا چاہ رہی تھی کیونکہ جن جج صاحب کو اخترار دیے گئے تھے انہوں نے خود ہی انکار کر دیا کیونکہ اب ان جج صاحب کو بھی نظر آ گیا تھا کہ وہ حکومت کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکیں گے بلکہ فیصلہ تو اب میرٹ پر دینا پڑے گا جبکہ حکومت کے لا منسٹر کا کہنا ہے کہ ان چھے ججوں پر مس کنڈاکٹ لگنا چاہیے یعنی حکومت پہلے دن سے ہی بغیر انکوائری کیے ان چھے ججوں کے خلاف ہے کہ انہوں نے یہ خط کیوں لکھا کیونکہ اس سارے معاملے کی بینیفیشلی حکومت ہی ہے پھر حکومت بلا یہ انکوائری کمیشن کیسے بنا سکتی تھی جبکہ نون لیگی رانہ احسان افزل کہتے ہیں کہ طریقہ انصاف اس انکوائری کمیشن پر مسلسل پراپوگنڈا کر رہی تھی ناظرین حالا کے حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ والے خود پراپوگنڈا کر کے اس پر مٹی ڈالنا چاہ رہے تھے مگر اب ایسا ممکن نہیں کیونکہ اب فل کورٹ بینچ بن گیا ہے اور اس بینچ کی سربائی چیف جسٹس کریں گے اور یہ اوپن ہیرنگ ہوگی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے جیج لگائے گے الزمات ثابت کرنے میں کمیاب ہو پائیں گے یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ